بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے ایسا کرنے والا وہ پانچ نور پانچ قسم کی نور میں ہوتا ہے یہ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نورن علی نور جہد اللہ نوری من یشا کہ اس کا بولنا نور ہے کیونکہ سج بولنے والا ہے اس کے علم نور ہے اور اس کا داخل ہونا نور ہے اور اس کا نکلنا بھی نور ہے اور اس کا قیامت کے دن اللہ کی طرف چلنا بھی نور ہے اور کافر پانچ قسم کی ظلمتوں کے اندر ہوتا ہے اس کی بات اس کی بات بھی ظلمت ہے اور کافر کا عمل بھی ظلمت ہے اور کافر کا داخلوں نہ نکلنا بھی ظلمت ہے اور کافر مستقل ظلمتوں میں رہے گا قیامت تک یاد تک کہ اس کا قیامت تین چلنا بھی ظلمتوں میں ہوگا ابو نظرہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جس کا نام جبر تھا یا جوہ بیر تھا اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ان کے طورے خلافت میں ایک باندھی کا لینے کا مطالبہ کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ پہنچا ہاتھ میں خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کا ڈھنگ آتا تھا مجھے بولنے کا بولنے کا ڈھنگ آتا تھا بولنا جانتا تھا میں تو میں نے عمر کے پاس بیٹھ کر دنیا کی حقارت دنیا کی بے حیثیت ہونا اور دنیا کا بلکل بیکار اور فضول اس لئے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی مگر میں نے دنیا کا بیکار اور فضول بیان کرنے شروع کیا اور میں نے دنیا کو اتنا چھوٹا اور اتنا بے فائدہ ثابت کیا کہ میں نے دنیا کو ایسا کر کے چھوڑا گویا کچھ نہیں ہے ہم تمہارے کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں جب میں اپنی بات سے فاضل ہو گیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہاری ساری باتیں تو جو کچھ تم نے کہا ہے وہ ہوتا ہے سب باتیں تقریباً ٹھیکی تھی مگر تم نے جو دنیا کو بلکل بیکار اور فضول کہا ہے پھر یہ کہا کہ تم جانتے ہو دنیا کیا ہے تم جانتے ہو دنیا کیا ہے تم جانتے ہو دنیا کیا ہے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے تمہاری ضروریات کے پراہ ہونے کے اسباب رکھے ہیں اور یہ کہا کہ اس دنیا میں ہمارے لئے آخرت کا توشہ بھی ہے اس دنیا میں تمہارے پاس وہ عمال ہیں جن عمال پر تمہیں آخرت میں بدلہ دیا جائے گا اور یہ بھی فی اس دنیا میں رہ کر جو تم کما کر اللہ کا راستہ مخلص کرو گے اس پر بھی تمہیں عجر دیا جائے گا تمہیں کہنے لگے کہ اس نے دنیا کو ایسا بیان کیا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو آدمی دنیا کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے میں نے کہا امیمینین یہ آپ کے پہلے میں کوئر نازی بیٹھا ہوا ہے جس نے دنیا کو اس اعتبار سے بیان کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان صاحب نے اسباب کو ترک کرنے اور کمائے کے نقشوں کو اختیار کرنے سے انکار کیا اس پر حضرت عمر نے اس پر حضرت عمر نے جو بیٹھے ہوئے درست عمر کے پاس انہوں نے اس پر یہ کہا کہ نہیں دنیا میں تمہارے لئے تمہاری ضروریات کے برا ہونے اور آخرت کے بنانے کا موقع دنیا میں ہے تو میں کہنے لگا کہ یہ آدمی تو دنیا کو مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے امیمین یہ آدمی کون ہے آپ کے پہلوں میں بیٹھا ہوا فرمایا کہ یہ سارے مسلمانوں کے سردار وہی ابن نکاب ہیں وہی ابن نکاب فرماتے ہیں ایک آدمی نے ان سے کہا مجھے وسیعت کیجے اے اب المنزیر مجھے وسیعت کیجے فرمایا دیکھو لا یعنی کام لا یعنی باتوں میں اپنے آپ کو ارگزمت لگانا اور اپنے دشمن سے اپنے دشمن سے کنارہ کنارہ کش ہو کر رہنا اپنے دشمن سے الگ رہنا اور اپنے دوست سے ہوشیار رہنا دوست سے ہوشیار دشمن سے الگ بہت کام کی بات ہے دشمن سے الگ رہنا اور دوست سے دوست سے ہوشیار رہنا اور کسی زندہ آدمی کی اسی چیز پر رش کرنا جس چیز پر تم بڑھنے والے کی چیز پر رش کرو کیونکہ جو لوگ میرے سے چلے گئے وہ فتنوں سے بچ کر نکل گئے اس نے فرمایا اگر رش کرنا ہے تو ان سے برش کرنا دن جزوں پر تم رش کر رہے ہیں مرنے والوں کی اور فرمایا کہ دیکھو کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی حاجت لے کر مت جانا جو تمہاری حاجت کے پرا کرنے کی پروہ نہ کرتا ہو تمہاری حاجت کو پرا کرنے کی پروہ نہ کریں ایسے آدمی کے پاس اپنی حاجت لے کر ہرگز مجھ جانا میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کا